اسلام علیکم فرینڈز تو آج کے اس نئے ویڈیو میں ہم لوگ درخواست لکھنا سیکھیں گے اس سے پچھلے ویڈیو میں ہم نے کیا سیکھا خط لکھنا سیکھا تھا کہ خط کس طرح سے لکھا جاتا ہے اگر آپ لوگ اس ویڈیو پہ یعنی اس چینل پہ اگر آپ نئے ہیں ابھی جسٹ پہنچے ہیں اگر آپ خط والا ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو کرپیہ کر کے بڑا مہربانی آپ جا کے خط کا ویڈیو دیکھ لیں اور اس ویڈیو میں پہلے کیا سیکھیں درخواست کو سیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے درخواست کیسے لکھا جاتا ہے بہت سارے سٹوڈنٹ کو بہت سارے سٹوڈنٹ کو یہ دکتیں رہتی ہے ہمیشہ دکتیں رہتی ہے کہ بھئیہ ہم درخواست لکھیں گے کیسے بھئیہ ہم خط لکھیں گے کیسے کیا خط اور درخواست ایک ہی ہے کیا خط اور درخواست ایک ہی طرح سے لکھا جاتا ہے تو اگر آپ کے منڈ میں بھی یہ چل رہے نا تو بھائی یہ بات برکل ہی غلط ہے کہ درخواست اور خط ایک ہی جیسے لکھا جاتا ہے دونوں میں بہت ہی فرق ہے درخواست کچھ الگ طریقے سے لکھا جاتا ہے اور خط بھی کچھ الگ طریقے سے لکھا جاتا ہے جو کہ میں نے خط کے بارے میں بتا دیا ہے پچھلے ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں درخواست کے بارے میں تو آپ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے تاکہ آپ کو پورا کا پورا سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے دوستو چلیے تو اپنی ہیڈ ماسٹر کو درخواست لکھیں جس میں دو دن کی چھوٹی کی ہو یعنی کہ دو دن کی چھوٹی کا ہمیں درخواست لکھنی ہے اپنے پرنسپل صاحب کو اپنے ہیڈ ماسٹر کو دو دن کی چھوٹی کا درخواست لکھنا ہے تو دکھئے کیسے لکھیں گے اس میں جو سب سے پہلے لکھا جاتا ہے وہ لکھا جاتا ہے سب سے پہلا کم بخدمت جناب کیا لکھیں گے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب کس کو لکھ رہے ہیں ہیڈ ماسٹر کو لکھ رہے ہیں ہیڈ ماسٹر صاحب بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب اب یہاں پہ کیا کریں گے اسکول یا پھر کالج کا نام دیں گے کس کا نام دیں گے اسکول یا پھر کالج کا نام یہاں پہ دے دیں گے کس کا نام دے دیں گے اسکول یا پھر کالج کا نام دے دیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب اسکول کا نام دے دیں گے یا پھر یہاں پہ ہم سلام بھی کر سکتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر سلام یہاں پہ دے رہے ہیں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے نیچے ہم آپ سکول کا نام دے دیجئے یا پھر کالج کا نام دے دیجئے اگر آپ کالج کے سٹوڈینٹ ہیں تو کالج کا نام دیجئے اگر آپ سکول کے سٹوڈینٹ ہیں تو آپ سکول کا نام دیجئے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ ہائی اسکول میں پڑھ رہے ہیں اگر آپ ابھی ہائی اسکول میں ایڈوکیشن لے رہے ہیں تو آپ ہائی اسکول کا نام دیجئے اگر آپ پلس ٹو میں ہیں مطلب انٹر لیول پہ ہیں تو آپ کالیج کا نام دیجی ٹھیک ہے تو چلیے اس کے اگلا قدم جو ہے وہ کیا ہے یہاں پہ لکھیں گے بخدمت جناب ہیرمسٹر صاحب کے بعد جنابِ عالی کیا لکھیں گے جنابِ عالی اس کے بعد ایکسکلامیشن مارک دے دیں گے یہاں پہ جنابِ عالی ٹھیک ہے کیا لکھیں گے جنابِ عالی اب اس کے آگے جو لکھنا ہے وہ یہ لکھنا ہے اسی کے جسٹ نیجے میں گزارش ہے کہ کیا گزارش ہے کہ میں آپ کے اسکول یا کالیج اسکول یا پھر کالیج کا میں آپ کے اسکول کا ایک طالبِ علم ہوں کیا ہوں طالبِ طالبِ علم ہوں ٹھیک ہے میں آگلے دو دن اسکول کسی کسی وجہ سے حاضر نہیں ہو پاؤں گا اب دیکھئے یہ کیا ہے کہ جنابِ عالی گزارش ہے کہ میں آپ کے اسکول کا یا پھر کالیج کا ایک طالبِ علم ہوں میں اگلے دو دن اسکول کسی وجہ سے حاضر نہیں ہو پاؤں گا حاضر نہیں ہو پاؤں گا اب اس کے نیچے لکھیں گے اسی لیے اس لیے جناب سے معدبانا گزارش ہے کہ مجھے دو دن کی چھٹی اینائیت فرما دیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا پورا پورا کھا اب یہاں جو لاسٹ سٹیپ ہے جو لاسٹ سٹیپ ہے اس میں بہت لوگ بہت سار سٹوڈنٹ کنفیوزر میں رہتے ہیں کی کیا یہاں پر یہ لکھا جائے جائے گا دیکھ یہ یہ ہمیشہ اپلیکیشن کے بیچ میں ہوتا ہے یہ آپ بیچ میں لکھیں گے یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں گے یہاں پہ یہ لکھنے والے کا نام لکھا جائے گا مطلب پہلا نمبر جناب علی بخدمہ جناب ہیڈ ماسٹر صاحب السلام جناب آلی دیکھے گزارس ہے کہ میں آپ کے سکول کا ایک طالب علم ہوں اور میں اپنا جو بھی ریزن وغیرہ ہے آپ یہاں پہ ریزن بیان کیجئے اور اس کی نیچ آپ بہت ہی کہ اس کو وہ پیش کیجئے اس لئے جناب سے معدبانہ گزارس ہے کہ مجھے دو دن کے چھٹی انایت فرما دیں اس کے بعد کیا ہو جائے گا آپ کی این نوازش ہوگی ٹھیک ہے یہ ہوگی آپ کا پورا کا پورا درخواست اور دن میں درخواست پیسے ہی لکھیں گے ٹھیک ہے اور خط میں کیا ہوتا ہے خط میں نام ادھر لکھا جاتا ہے سوری نام ادھر لکھا جاتا ہے اور ایڈریس ادھر لکھا جاتا ہے یہ ہوگی خط کا لیکن یہ ابھی درخواست ہے تو درخواست میں ایسے لکھا جائے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پورا پورا سمجھ میں آ گیا ہوگا درخواست کیسے لکھیں گے اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ انہوں کو جو دکتے ہیں وہ بھی انہوں ویڈیو میں